ہلو ایوریون اسلام علیکم میں ہوں علیزہ امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیر کے سے ہوں گے آج کی ویڈیو پروٹین ہیئر ماسک کے اوپر ہے اگر آپ کے بال ڈرائی ڈیمیج ڈل اور سپلیٹنڈ ہو گئے ہیں ری بانڈنگ کروا کے ایکسٹنسو کروا کے یا پھر ڈیفرنڈ ڈیفرنٹ ہیئر کلرز کروا کے تو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آج میں آپ کے لئے ایک ہوم میڈ پروٹین ماسک لے کر آئی ہوں جسے بنانا بھی آسان ہے اور لگانا بھی آسان ہے یہ مارکٹ میں جتنے بھی پروٹین ماسک ہیں وہ 1500 سے 2000 پلس کی رینج میں ملتے ہیں یہ بلکل ان کا مقابلہ کرنے والا ہیئر ماسک ہے اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی کسی قسم کا کیمیکل نہیں ہے بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کو اپنے کچن سے ہی مل جائیں گی اچھا جی تو اس ہیئر ماسک کو جن کے بال زیادہ ڈرائے اور ڈیمیج ہیں انہوں نے ویک میں دو دفعہ ڈرائے کرنا ہے اور جن کے تھوڑے کم ڈیمیج ہیں وہ ویک میں ایک دفعہ اپلائے کریں اور اس کے بعد جب بھی آپ کو ضرورت میں سوسو آپ نے اپلائے کر لینا ہے سپوس آج کل فیسٹیو سیزن ہے تو کوئی نہ کوئی فنکشن چلتا ہی رہتا ہے تو جب بھی آپ کوئی ہیئر سٹائلنگ کریں یا سٹریٹننگ کرلنگ یا کوئی بھی ہیئر سٹائل تو اس کے بعد آپ یہ ماسک بنائیں اور لگا لیں ہیئر سٹائلنگ میں ہیٹ اور ہیئر سپری سے جو بھی ڈیمیج ہوتا ہے یہ اس کو یہ ماسک اسے پرپیئر کرے گا تو چلیے جی موون کرتے ہیں اپنے ماسک کی طرف اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس ماسک کو بنا کیسے ہے اور لگانا کیسے ہے اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے سکپ بلکل بھی نہیں کرنا تاکہ آپ اس ہیئر ماسک کو بنانے اور لگانے کا میتھرڈ جان سکیں اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو جی جناب اس ہوم میڈ پروٹین ماسک کو بنانے کے لیے میں چاہیے ہے مکھن، دہی، لیمن، ملک اور ایک خالی بول اس ہوم میڈ ہیئر پروٹین ماسک کا مین انگریڈینٹ ہے جی بٹر یعنی کہ مکھن میں نے یہ بلیو بینڈ کا لیا ہے آپ ہوم میڈ بھی لے سکتے ہیں وائٹ ہو یلو کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں ایک چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ جو مکھن ہے وہ میلٹ نہ ہو پانی ٹائپ نہ ہو اس طرح روم ٹمپریچر میں کریمی فارم میں ہو اس کے ہم نے دو سپون بھر کے لینے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی ہیئر لیندھ کے اکورڈنگ تین چار پانچ جتنے چاہیں لے سکتے ہیں آپ نے اپنی ہیئر لیندھ کے اکورڈنگ لینے ہیں ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ میں ایڈ کر دیتی ہوں بٹر ہمارے ہیئر کے موسچر کو ریسٹور کرے گا سلکی شائنی سوفٹ اور فریز فری بنائے گا اور ہیئر بریکیج کو کم کرنے میں ہیلپ کرے گا نیکسٹ انگریڈینٹ ہے جی ہمارا اس میں ہم کوئی بھی کنڈیشنر ایڈ کریں گے میں یہاں پہ لاریل پیریس کا لے رہی ہوں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں اس کا ہم ون ٹیبل سپون بھر کے ایڈ کریں گے اس میں دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ان کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ایک کریم فارم سمودھ کنسسٹنسی میں آجیں اس میں ہم ایڈ کریں گے جی فار ٹیبل سپون آف ملک یعنی دودھ یہ ہم بھر بھر کے ایڈ کر دیں گے اس میں پوائل یا کچھا جو چاہیں وہ لے سکتے ہیں اب ان کو اگین ہم کریں گے جی مکس اور ساتھ ہی ساتھ ملک کے بینیفٹس بھی دیکھ لیتے ہیں جو چیز بھی ہم اپنے ہیئر پر اپلائے کر رہے ہوں اٹلیسٹ اس میں جو انگریڈینٹس یوز کر رہے ہوں ان کے ہمیں بینیفٹس تو پتہ ہونے ہی چاہیے تو جناب ہم سب جانتے ہیں کہ ملک جو ہے یہ ریچن پروٹین ہوتا ہے ریچن پروٹین اور لیپڈز ہوتا ہے یہ ہیئر کو سٹریٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس میں مجود کیلشیم ہیئر گروت کو پرموٹ کرتا ہے اور ہیئر لوس کو ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے لاسٹلی اس میں ہم ایڈ کریں گے جی ٹو ٹیبل سپون آف کرڑ یعنی کہ دہی اور فیو ڈروپس آف لیمن ون منت پہلے کرڑ ہیئر ماسک پہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ 11 کے اپروکسیمیٹ کروز کر چکی ہے تھانکیو 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 سو مچ اتنا سپورٹ کرنے کے لیے اتنا پیار دینے کے لیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو پہ بھی بہت مجھے سپورٹ کریں گے یہ ویڈیو ٹونٹی کے تک تو جانی ہی چاہیے تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی اچھی ویڈیوز بنا سکوں اب ہمارا ہیئر ماسک تیار ہے اس کی آپ کنسسٹنسی دیکھ لیں یہ بلکل ماسک فارم میں ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی کسی قسم کا لمز نہیں ہے یہ آپ کے بالوں پہ بہت اچھا ورک کرے گا تو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اپنے جو پہلے ہیئر پہ اپلائے کاسے کرنے جو پہلا سٹیپ ہے اس میں کیا کرنے کہ اپنے بالوں کو اچھی طرح سے ہیئر قوم کی مدد سے ڈی ٹینگل کر لینا آپ کے بالوں میں کوئی ٹینگل نہ ہوں سیکنڈ آپ نے اس کی پارٹیشن کر لینا پارٹیشن کرنے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کے ڈو انچز ٹو انچز اوپر سے چھوڑ کے اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائے کرنا سٹارٹ کرنا ان سٹیپ میں یہ کرنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے آپ نے جو اپنے ہیئرز کے سٹینڈ ہے ان کو لیتا جانا ہے اور ان پر ماسک کو اپلائے کرتے جانا ہے فل اپلیکیشن کرنے کے بعد آپ نے شاور کیپ کی ہیلپ سے اپنے ہیئرز کو کور کر لینا ہے شاور کیپ نہ ہو تو آپ نے دیسی جگار لگاتے ہوئے کیا کرنا ہے جی اس طرح کا پولی بیگ لینا ہے اور اس کو آپ نے اپنے سر پر اچھے سے ریپ کر لینا ہے بلکل شاور کیپ والا ہی کام کرے گا اور اس کو ہم نے ہاف آر تک اپنے بالوں میں رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کسی بھی مائلڈ شمپ کی ہیلپ سے اس کو واش کر سکتے ہیں میں نے اپنے خود کے لیے بنایا اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں اس کو میں کافی عرصے سے یوز کر رہی ہوں اپنے بھی اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور جو بھی آپ کے فیڈبیک ہو وہ اپنے کومنٹ سیکشن میں یا میرے انسٹرگرام پر میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے مجھے آپ کا انتظار رہے گئے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے گا اجازت پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ